ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ ہے انیس سو تہتر میں یہ بوٹ قائم ہوا اور اس وقت سے لے کر آج تک آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی گنا قدر خدمت انجام دے رہا ہے گزشتہ چند مہینوں کے عرصے میں طلاق کا مسئلہ جس اس طرح پورے ملک کے سامنے لایا گیا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طلاق کے معاملے کو پروپیگنڈے کے ذریعے پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی گئی پھر اسے عدالت کے سپرد کیا گیا اور اب اس پر طلاق بل سامنے لایا گیا ہے ان تمام مرحلوں میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے کوشش کی ہے کہ شریعت اسلامیہ کی حفاظت ہو اور طلاق کا جو اسلامی قانون ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ بائیس اگست کو سامنے آیا جس میں بیق وقت دی جانے والی تھی انطلاق کو کل عدم قرار دیا گیا تھا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے اس وقت بھی یہ بات واضح طریقے پر کہی تھی کہ یہ فیصلہ مسلم پر پر صلی اللہ کے مطابق نہیں ہے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے اب جو طلاق بل سامنے لایا گیا ہے اس کے سلسلے میں بھی مسلم پر صلی اللہ بوٹ کا واضح موقف ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ میں مداخلت ہے اسی طرح یہ دستور ہن کے بھی خلاف ہے اور جن خواتین کی ہمدردی کے نام پر یہ بل لائی جا رہا ہے ان خواتین کے حق میں بھی یہ سخت نقصان دے ہیں اور انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے اس طلاق بل کو روکنے کی کوشش کی لیکن حکومت اس بل کو کسی بھی قیبت پر منظور کروانا چاہتی ہے اس لیے وہ اپنا پورا زور صرف کر رہی ہے بل ابھی راج سبا میں ہیں دو دنوں گدشتہ دو دنوں میں اس پر زبردست بحث ہو چکی اور اب دو شکلیں ہیں یا تو یہ بل سیلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ مسلم پر صلی اللہ بوٹ اس میں ترمیم کی بھرپور کوشش کرے گا اور اس بل کو شریعت اسلامیہ کے مطابق دستور ہند کے معافق اور عورتوں کے لیے مفید بنانے کی کوشش کرے گا خدا نخواستہ اگر یہ بل سیلیکٹ کمیٹی کے حوالے نہیں کیا گیا تب بھی ہمارے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس طلاب بل میں ایسی کمزوریاں ہیں اور ایسی قانونی خامیاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ بل زیادہ دیر تک سپریم کورٹ میں ٹھہر نہیں سکے گا آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور مسلمانہ نے ان کی کامیاب اور موسید نمائندگی کر رہا ہے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ چند مسلمان سوشل میڈیا پر یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ بوٹ کمزور نمائندگی کر رہا ہے اور انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے ہر مرحلے میں اس اس بات کی کوشش کی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا تحفظ ہو اور ماضی میں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہا ہے خدا نخواستہ اگر بھرپور کوششوں کے باوجود کسی معاملے میں اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے تو اس کے وقار اور اعتبار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے جو مسلمان اس طرح کی نادانی کر رہے ہیں وہ ملت اسلامیہ کے سب سے باوقار اور مشترکہ پریڈ فارم کے وقار اور اعتبار کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سنگین غلطی ہے اس مرحلے میں تمام مسلمانوں کو یک جھٹ ہو کر آرنگیاں مسلم پر صلی اللہ بورٹ کو تقویت پہنچانی چاہیے اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس مشکل مرحلے سے ملت اسلامیہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کی حفاظت ہو سکے یہ بات بھی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آرنگیاں مسلم پر صلی اللہ بورٹ اللہ بورٹ نے مضبوط حکمت عملی تیار کر رکھی ہے دونوں شکلوں کی مناسبت سے چاہے یہ بل سیلیکٹ کامیٹری کے حوالے کیا جائے اور چاہے یہ بل منظور ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مشکل گھڑی میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہے ہند میں علوکہ مرکز تغف زیدی یہ عدی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی